بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیے مسمان عبیب آج ہم لیکچر تھری چپٹر نمبر سکس کیمیکل بانڈنگ کے ٹاپک الیکٹران افینٹی کو کور کرنے والے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ الیکٹران افینٹی کیا ہوتی ہے تو الیکٹران افینٹی کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے تو الیکٹران افینٹی کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ minimum amount of energy which is released minimum amount of energy which is released minimum amount of energy released when an electron in the valence shell of a gaseous atom is added dear students کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک atom ہے اس atom کے جو آخری شیل ہے آخری شیل کے اندر اگر باہر سے الیکٹران لا کے رکھیں گے تو atom کے اندر سے جو انرجی باہر نکل کے جائے گی اس انرجی کو ہم لوگ الیکٹران ایفینٹی کہیں گے dear students اگر پہلا الیکٹران ایڈ کر رہے ہیں تو جو انرجی نکلے گی اسے first electron ایفینٹی کہیں گے اسے first electron ایفینٹی کہیں گے dear students اگر اگر دوسرا الیکٹران ایڈ کریں گے جو انرجی نکلے گی اسے second electron ایفینٹی کہیں گے اور تیسرا الیکٹران ایڈ کریں گے جو انرجی نکلے گی ایٹم میں سے اسے third electron ایفینٹی کہیں گے dear students اگر ہم پہلا الیکٹران لے کے آ رہے ہیں تو زیادہ انرجی نکلے گی اور جب ہم دوسرا الیکٹران لے کے آئیں گے باہر سے تو پہلا وہ پہلے الیکٹران کے ساتھ repulsion فیل کرے گا جب وہ پہلے الیکٹران کے ساتھ repulsion فیل کرے گا تو کچھ انرجی ان کی repulsion ہتم کرنے میں یوز ایکٹران لے کے آئیں گے تو اور زیادہ کام انرجی ریلیز ہوگی کیونکہ repulsion الیکٹران کی درمیان میں اور زیادہ ہو جائے گی تو جتنا الیکٹران کی درمیان repulsion زیادہ ہوگی تو کچھ انرجی کا حیث الیکٹران الیکٹران کے درمیان repulsion ہتم کرنے میں یوز ہوگا اور بہت کم دیر سٹوڈنٹس الیکٹران افینٹی کو کلو جاول پر مول کی یونٹ میں میر کیا جاتا ہے یا جاول پر مول کی یونٹ میں میر کیا جاتا ہے یا کیلوری پر مول کی یونٹ میں میر کی جاتا ہے یا کلو کیلوری پر مول کی یونٹ میں میر کیا جاتا ہے دیر سٹودنٹس الیکٹران ایفینیٹی کون کون سے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور کون سے فیکٹر الیکٹران ایفینیٹی کو چینج کر سکتے ہیں تو سب سے وہلے ہمارے پاس ہے نیکلئیر چارج ڈیئر سٹودنٹس جتنا نیکلئیر چارج زیادہ ہوگا اتنی الیکٹران ایفینیٹی زیادہ ہوگی کسی زیادہ ہوگی اگر ہم لوگ اٹامیک نمبر بڑھاتے جائیں گے اگر ہم لوگ کسی ایلیمنٹ کا اٹامیک نمبر کم ہے کسی کا زیادہ ہے اگر ہم زیادہ اٹامیک نمبر والا ایلیمنٹ لیں گے زیادہ اٹامیک نمبر کا مطلب پروٹان کی تداد زیادہ پروٹان کی تداد زیادہ مین کے اس کی اوپر پازٹو چارج زیادہ ہے جب پازٹو چارج زیادہ ہے تو فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی جب فورس آف اٹریکشنز زیادہ ہوگی تو ائٹس مین کہ باہر سے الكٹران کو لانا بہت آسان ہوگا اور انرجی زیادہ سے زیادہРИلیز ہوگی تو الیکٹران افینٹی اتنی زیادہ ریلیز ہوگی اتنی زیادہ نکلے گی جتنی فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی تو نوکلر چارج جتنا زیادہ کریں گے التمر افینٹی اتنی زیادہ ہوگی اور الیکٹران الیکٹران کے درمیان ریپلجن بھی کام ہو جائے گی اور نکلی اس کی فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی ایز ای ریزلٹ انرجی زیادہ سے زیادہ ریلیز ہوگی کسی بھی ایٹم میں سے اگر اس کا نکلی چارج زیادہ ہے دیئر سٹوڈنٹ جو شیلڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ بیسیکلی نمبر آف شیلز زیادہ ہونے کی وجہ سے کریئٹ ہوتا ہے جب نمبر آف شیلز زیادہ ہوتے ہیں تو نمبر آف شیلز زیادہ ہونے سے بیسیکلی ایٹم کا سائز کیا ہو رہا ہوتا ہے ایٹم کا سائز جو ہو رہا ہوتا ہے وہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے جتنا ایٹم کا سائز انکریز ہوگا تو اتنا ہی آخری شیل جو ہے وہ نکلی اس سے دور چلا جائے گا جب آخری شیل نکلی اس سے دور چلا جائے گا تو نکلی اس کی فورس آف اٹریکشن کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی جب نکلیس کی فورس آف اٹریکشن کم ہو جائے گی تو باہر سے الیکٹران جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ الیکٹران آئے گا تو وہ سب سے پہلے جو پہلے موجود الیکٹران ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا ریپلجن فیل کرے گا جب وہ ریپلجن فیل کرے گا تو ریپلجن کو ہتم کرنے کے لیے ریپلجن کو ہتم کرنے کے لیے کچھ انرجی یہاں پر کنزیوم ہوگی یعنی الیکٹران الیکٹران کی درمیان پہلے ریپلجن کو ہتم کرنے کے لیے کچھ انرجی یہاں پر کنزیوم ہوگی جو نکلے گی انرجی باہر ایٹم سے وہ بہت ہی کم ہوگی کیوں اس انرجی کا کچھ حیثہ الیکٹران الیکٹران کی ریپلجن کو ہتم کرنے میں یوز ہوا تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیلڈنگ ایفیکٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی الیکٹران ایفینٹی کم ہوگی یہ سٹوڈنٹس اسی طرح ہمارے پاس ہے پینیٹریشن ایفیکٹ آف آر بیٹال پینیٹریشن ایفیکٹ آف آر بیٹال میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئی بھی آر بیٹال نیوکلیس کے قریب جتنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے اسے پینیٹریشن ایفیکٹ کہتے ہیں نیوکلیس کے قریب سب سے زیادہ ٹائم ایس سپینڈ کرتا ہے پھر پی سپینڈ کرتا ہے پی کے بعد ڈی سپینڈ کرتا ہے اور ڈی کے بعد ایف سپینڈ کرتا ہے dear students اگر ہم لوگوں نے S میں electron add کرنا ہے تو پھر energy زیادہ release ہوگی greater amount میں energy release ہوگی greater amount میں energy release ہوگی اور جب ہم لوگ F میں electron کو لے کے آئیں گے تو lesser amount میں energy release ہوگی کیوں کہ S جو ہوتا ہے وہ nucleus کے قریب ہوتا ہے وہاں پہ nucleus کا hold زیادہ ہوتا ہے اور اس کیوپر فورس آف اٹریکشن زیادہ لگی گی جب فورس آف اٹریکشن زیادہ لگی گی تو energy بھی greater release ہوگی it's mean کہ penetration effect of arbitral جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی electron affinity بھی زیادہ ہوگی اب dear students electronic configuration کی بات کرتے ہیں electronic configuration کی بات کرتے ہیں تو dear students اب بات کرتے ہیں electronic configuration کی کہ electronic configuration کا electron affinity پہ کیا اثر ہوتا ہے ہمارے پاس دو طرح کے element ہو سکتے ہیں کچھ element کا duplicate complete ہوتا ہے duplicate complete کر کے stable ہوتے ہیں کچھ arcted کو complete کر کے stable ہوتے ہیں اور کچھ میں orbitals complete ہونے کی وجہ سے stable ہوتے ہیں اور کچھ half orbitals رکھنے کی وجہ سے stable ہوتے ہیں تو جتنے بھی stable جتنے بھی stable element ہوتے ہیں stable elements کے اندر جب ہم electron کو لے کر آتے ہیں تو ان میں تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ electron جو ہوتے ہیں وہ already completely filled ہوتے ہیں ان کو electron چاہیے ہی نہیں ہوتا اگر electron نے وہاں پر add بھی ہونا ہے تو electron کو next energy level میں جانا پڑے گا higher energy level میں جانا پڑے گا جس کی وجہ سے کچھ energy جو ہے وہ electron کو higher energy میں لے کے جانے پہ use ہو جائے گی اور جو نکلنے والی energy ہوگی وہ بہت ہی کم ہوگی less amount میں energy release ہوگی تو ایسے element جن کی stable electronic configuration ہے ان کی جو electron affinity ہوتی ہے وہ less ہوتی ہے کیوں کہ ان میں جو electron add ہونے آتا ہے تو وہ higher energy level میں جاتا ہے اور اس higher level میں جانے کے لئے اسے energy چاہیے ہوتی ہے اور نکلنے والی جو energy ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ electronic electron جو affinity ہوتی ہے اس کا periods اور group میں کیا effect ہوتا ہے اگر ہم periodic table کے periods کی بات کریں تو periods میں جو atomic size ہوتا ہے dear students وہ کم ہوتا جاتا ہے جتنا ہم left to right جاتے ہیں اتنا ہی atom کا size کم ہوتا جاتا ہے atom کا size کم ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ atomic number increase ہوتا جا رہے ہیں اب atomic number increase ہوتا جا رہے ہیں تو dear students اگر ہم لوگ اس atom میں electron کو add کریں گے تو کم energy release ہوگی کیونکہ وہ electron جو ہوگا وہ nucleus سے دور ہے جتنا nucleus سے دور electron جا کے add ہوگا اتنا ہی energy کم release ہوگی اور جتنا nucleus کے قریب electron آ کے add ہوگا اتنا ہی زیادہ amount میں energy release ہوگی کیوں کہ جب nucleus کے قریب آ کر electron add ہوگا تو اس وقت اسے جو ہے آسانی سے add کر لیا جائے گا جو energy کی amount ہے وہ full release ہوگی energy کی amount جو ہے وہ electron electron کی repulsion کو ہتم کرنے کیلئے استعمال نہیں ہوگی it's mean کہ جب ہم لوگ left to right جاتے ہیں تو electron affinity جو ہوتی ہے وہ increase ہوتی ہے اگر ہم groups کی بات کریں تو groups میں top to bottom جو ہوتا ہے size increase ہو رہا ہوتا ہے size increase ہونے کی وجہ سے electron affinity کیا ہو رہی ہوتی ہے electron affinity decrease ہو رہی ہوتی ہے کیوں electron affinity decrease ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جب size increase ہوتا ہے تو electron nucleus سے دور جا کے add ہوتا ہے جب nucleus سے دور جا کے add ہوتا ہے تو اس کے لئے energy come release ہوتی ہے کیونکہ کچھ energy کا حیثہ جو ہوتا ہے وہ electron electron کے درمیان repulsion جن کو ہتم کرنے میں استعمال ہوتا ہے اس لئے top to bottom آتے ہوئے electron affinity decrease ہوتی ہے یہ electronic configuration میں جو ہم لوگوں نے factor discuss کیا ہمیں اشیاء یاد رکھ کیے گا جو arbitral ہوتا ہے جس میں اس جیسے ہم لوگوں کے پاس اس ہے پی ہے ڈ ہے ایف ہے ایس میں میکسیمم ٹو الیکٹران آتے ہیں پی میں میکسیمم سکس ڈی میں میکسیمم ٹین اور ایف میکسیمم فورٹین الیکٹران آتے ہیں اب اگر ان میں فل الیکٹران موجود ہیں اس کا مطلب یہ completely filled ہیں تو ان کی electron affinity بہت ہی کم ہوگی electron affinity جو energy کی amount release ہوگی وہ بہت ہی کم ہوگی کیوں کہ جب electron add ہونے آئے گا تو اسے next energy level میں جانا پڑے گا تو پھر بھی اسے کیا چاہیے ہوگی energy چاہیے ہوگی تو energy کو کچھ electron کیا کرے گا use کرے گا اور باقی جو energy کا part ہے جو کہ بہت کم ہوگا اسی طرح اگر s half field ہے یا p half field ہے یا d half field ہے یا f half field ہے تو اس case میں بھی یہ جو orbital ہوتے ہیں یہ stable ہوتے ہیں next آنے والے جو electron ہوتے ہیں ان کو energy چاہیے ہوتی ہے تو اس وقت بھی یعنی half field اور completely filled atomic orbitals اگر موجود ہوں گے atom میں تو electron affinity کم ہوگی یہ تھا electron affinity کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہو تو آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ